جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا آمش سے ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا نہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ انہیں سخت دردناک عذاب ہوگا ایک وہ شخص جو سفر میں ضرورت سے زیادہ پانی لیے جا رہا ہے اور کسی مسافر کو جسے پانی کی ضرورت ہو نہ دے دوسرا وہ شخص جو کسی خلیفت المسلمین سے بیعت کرے اور صرف دنیا کے لیے بیعت کرے کہ جس سے اس نے بیعت کی اگر وہ اس کا مقصد پورا کر دے تو یہ بھی وفاداری سے کام لے ورنہ اس کے ساتھ بیعت و عہد کے خلاف کرے تیسرا وہ شخص جو کسی سے آثر کے بعد کسی سامان کا بھاؤ کرے اور اللہ کی قسم کھالے کہ اسے اس کا اتنا اتنا روپیہ مل رہا تھا اور خریدار اس سامان کو اس کی قسم کی وجہ سے لے لے حالانکہ وہ جھوٹا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو بہتر